بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر جالی عدویات والے معافی کے اوپر کابو کیوں نہیں پایا جا رہا تو اس کے ساتھ میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جالی عدویات کے والے سے آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ڈرگ کوٹ نے ملزمان کو سزا دییا وہ مجرم بن چکے ہیں جو کہ نہ صرف جالی عدویات بیچنے میں ملوث ہے بلکہ جو نشاور ٹیکے ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ ملزمان اس میں ملوث ہیں اور ان کو ڈرگ کوٹ نے نشاور ٹیکے بیچنے والے ملزم آمر سحیل اور ملک عبدالروف کو چھ سال با مشکت جو ہے وہ سزا دے دی ہے کہ آج یہ اتنی سزا بڑی ہے جو انہوں نے کام کیا اور دونوں ملزمان آمر سحیل اور ملک عبدالروف پتو کی میں جو ہے وہ جالی عدویات کا کاروبار کرتے تھے اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری لوگ ہوں گے لیکن یہ ایک جو میں نے آپ کو اگزیمپل دیا کہ جالی عدویات آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور اگر کوئی مریض جالی دوائی کھا لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور خاص طور پر مافیہ کے اوپر کابو کیوں نہیں پایا جا سکا متعدد جو ہے وہ فیکٹیاں بھی پکڑی گئیں ان کے کلاف کاروائی بھی کی گئی کیا قانون میں کوئی سکم ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آج کے جو گیسٹ ہیں پی آئی میں جنرل سیکٹری لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک صاحب ہیں پروفیسر صاحب ویلکم آپ کو شوک میں آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ میں صاحب موجود ہیں جی مرکزی صدر پاکستان ڈرگ لائر فورم نور مہار صاحب وہ بھی اس کے اوپر کافی ہاتھ تک جو ہے وہ عبور رکھتے ہیں جالی عدویات ہوں یا پھر عدویات کی کیونتوں میں اضافہ کر دیا جائے نور مہار صاحب ویلکم پروگرام میں جی بہت شکریہ سرزے پہلے میں سوال کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک صاحب سے ملک صاحب ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے اور آپ سمیتے کہ یہ کس لیول کے اوپر یہ ابھی بھی جالی عدویات مارکیٹ میں موجود ہیں مہزہ آپ کا کوئیسٹن بڑا پریٹننٹ ہے مگر اس سے پہلے کہ مجھے اجازت دے آپ تو میں بتاؤں کوئی جلی دوائی ہوتی کیا ہے جلی دوائی دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ مینفیکٹرنگ سٹوریج ڈسٹیبوشن اور سیل سے لے کے ہر لیول پہ اوپرے ایک جالی پروگرام پیش ہوتا ہے ہے کیا ایک ڈلٹر ڈرگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ڈی کمپوزٹ ایلیمٹ ڈال گیا پھر ایک سپوریس ڈرگ ہے جس کے اندر کوئی انجوریس ایلیمٹ آ گیا اس کے اندر پھر کونٹر فیٹ ایسی ڈرگ جو دھوکہ دے دے کنزیومر کو پھر سب سٹینڈر ہے اب وہ یہاں یہ رہے کہ ہر لیول کے اوپر یہ جالی دعائی اوپریٹیو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہول سیل مارکٹ کا تصور نہیں ہے پاکستان وہ بدقسمت ملکہ خاص طور پر لاہور میں سمجھ لیجی آپ کہ یہاں پر ایک لہاری مارکٹ ہے دنیا میں کہیں کوئی دعائی اگر جائے گی تو ورنٹی گرنٹی کے بغیر نہیں چل سکتی لوہاری مارکٹ ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر نہ برنٹی ہے نہ گرنٹی ہے لوہاری مارکٹ میں جتنے بھی عدویار فروکتہ ہو رہی ہیں وہ جالی ہیں میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ وہ ساری سب سٹینڈر بھی ہو سکتی ہے سوریس بھی ہو سکتی ہے ایڈلٹر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چیک کوئی نہیں چیک کرنا سٹیٹ میں چیک کرنا ڈریپ نے چیک کرنا منسٹری نے اور ہمارا ریگولیٹر ہمارا ایمپلیمنٹر ٹوٹل ایک جسے کہے کہ آپ سکونٹٹ آئی کہہ لیں آپ کہ آنکھیں میچ کے دوسرے نکل جاتے ہیں تو یہ تو تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ سپوریس ہو یا پھر دوسری عدویات ہوں یا جالی ہوں آپ نے اس کی ڈیفینیشن کر دیا کہ کون کون سی عدویات ہوتی ہیں جالی تو عدویات مکمل اس کا تو آپ نے بتایا لیکن سپوریس اگر لہاری مارکیٹ میں فروک تو ہو رہی ہیں تو کیا یہ بھی مریض کے لیے نقصان دے ہیں میہ صاحب دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ زہر اور ڈرگ پوائزن اور ڈرگ کی دو ڈیفینیشن آف فارمیسی میں دو الگ الگ ہیں اگر تیرپیوٹک ڈوز میں کوئی دوائی دیں گے تو وہ ڈرگ ہے اگر لیتل ڈوز میں دے دیں گے تو وہ پوائزن ہے انگریڈنٹ کم ہوگا تو ایفیکٹیو نہیں ہے انگریڈنٹ غلط آ جائے گا تو آپ کا سسٹم ڈیمیج کرے گا ایوری وائٹل سسٹم اس کو برباد کر دے گا تو دوائی تو ظلم ہے نا جیلی دوائی ہونا سب سٹینڈرڈ ہونا اڈلٹرڈ ہونا ریز کی جان بھی جا سکتی ہے بھائی ناٹ بھائی ناٹ ڈرگ ریکشن ہو جائے گا کئی ایسے فوت ہوئے کئی ایسے کئی ریپورٹڈ کیس ہیں بلکل ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر فیلیر ہے یہ ڈرائپ کا ڈرائپ کا تمام دیکھیں اب ہماری ریگولیٹر ہے کیا کیا منسٹری ڈرائپ فیڈرلڈ ڈرگ فورس ڈرگ انسپیکٹرز پرمیشنڈ ڈرگ انسپیکٹرز مہکمہ سیت کا کیا پنجاب کا کیا روہ ہے مہکمہ سیت کا انڈر ہے سارا یہ ڈرگ انسپیکٹرز ان کے انڈر ہیں جی اور وہ ان کا کنٹرول ہے ہی نہیں ڈرائپ is a total white elephant white elephant بلکل میں اس کے اوپر صدر پاکستان ڈرگ لائر فورم نور مہار صاحب سے پوچھتا نور مہار صاحب بتائی گا کہ آج بھی عدویات جالی موجود ہیں اور آج ایک فیصلہ بھی ڈرگ کوڈ کی جانب سے سزا دی گئی ہے سزا دی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرائپ لہور میں لہور میں ڈرائپ کے کتنے ڈرگ انسپیکٹر ہیں یہ کن کا کام ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے بتانا چونکہ آپ قانون کو بھی جانتے ہیں کہ کیا سزائیں جو ہیں وہ اتنی موجود ہیں کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو آئندہ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا اس دندے میں ملوث نہ ہو جی یہ تو ڈرگ سپورٹ جو ہے وہ اس طرح کے شغل ملے کرکی رہتی ہے چھوڑے لوگوں کو چھوڑی مچھلی کو پکڑتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا تو بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا اس میں دیکھیں اکھامی ترمیم کے بعد تیس جون دوزار گیارہ کے بعد تو صوبہی حکومتوں کا کام ہے اس چیزوں کو زیادہ کنٹرول کرنے کا ڈرائپ سے زیادہ پاورفل جو ہیں صوبہی حکومتیں ہیں صوبہوں کے پاس جو ہے اس وقت پنجاز صوبہ کے پاس صوبہ نوے کے کلیم ڈرائپ سیکٹرز ہیں پورا میکنزم موجود ہیں لیکن آپ دوائیوں کے بارے میں ان سے پوچھ لیں یہ کہیں کہ ہمیں تو بتا ہی نہیں ہے ہماری جنہداری نہیں ہے جب آپ تو یہ بھی میں شکیہ کہتا ہوں آپ ہیلپنسٹر کو ابھی فون کریں ہم تو کہیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ دوائیوں کا کنٹرول جو ہے اور یہ کمٹیں ہیں اس کو کون کنٹرول کر رہے اور آج آج کی ڈیٹ میں کیا دوائیوں کی کنٹرول ہو رہی ہیں کیا دوائیاں کس سٹیج میں کنٹرول ہو رہی ہیں کچھ نہیں بتائیں گے دوائیوں کو کنٹرول کرنا تو ڈرائپ کا کام ہے نا وہ تو وفاقی جو ہے وہ جو آثارٹی ہے اس کا کام ہے جالی دوائی عدویات پر ملوث مافیا کو پکڑنا وہ ڈراغ رسپیکٹر دوازار بارہ کے تحت سوبوں کو پاور حاصل ہیں دوائیاں جو ہے ایک ریوشیشن آز وائٹنگ جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے ڈرائپ کے پاس ہے باقی ساری جالی دوائیاں پکڑنا جو ہے سوبوں کا کام ہے اور ڈرائپ کا بھی کام ہے میں قیمتوں قیمتوں میں اضافہ کی بات کر رہا تھا قیمتوں کی اضافہ کی بات کر رہا تھا اضافہ بھی جو ہے اس کو مائنڈر کرنا جو ہے چیک کرنا جو سوبوں کا کام ہے سوبوں کے پاس پڈجاب سوبے کے پاس چیک کرنا اضافہ کرنا فکس کرنا فکس کرنے کی بات اضافہ اضافہ فکس تو جو ہے اس کی تو انہوں نے تروائی مچا جی ہے نا کیونکہ نہ اس وقت نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں نہ پرائیس کٹرول ہے نہ انکٹرول ہے ابھی تو جس کا جو مرضی ہے وہ وہی کچھ کر رہا ہے اب تو پنجاب حکومت کے پاس نہ پرائسنگ کا مانٹرنگ ہے نہ جالی ادریات اسے دولت میں مانٹرنگ ہے میں اصل موٹے موٹے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یہ خاص طور پر جو نارکوٹیک سی رائنز میٹسنز ہے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول جو داکسہ بیٹھے ہیں یہ بہت اچھا جانتے ہیں کہ دوائی جو بھی نارکوٹیک ہے چاہے کیفین کے ایجیکشن ہے مارزین ہے مارفین ہے الپرزی پام ہے دیزی پام ہے سینو بار بیٹون ہے اور بہت سارے جو نارکوٹیک میڈیسنز ہیں ان کا پورا جو کنٹرول ہے وہ اس کو مانٹر کرنا صوبوں کیلئی ذنہ داری ہے اور وفاق کیلئی ذنہ داری ہے اور خاص طور پر ہر فارمیسی پر ہر میڈیکل سٹور پر جو ہے ایک نارکوٹیک کنٹرول کا ریسٹر موجود ہوتا ہے جس کو چیک کرنا صوبے کے ٹرینس پلٹروں کو بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے اب کیا ہے کہ یہ جو دوائی ہے نسیو ضروری ہوتی ہے جسی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں خاص طور پر اگلیزی پام اور خاص طور پر دلپرزی پام اور خاص طور پر اس طرح کی نارکوٹیک میڈیسنز ہیں اور آئیس آئیس کی بہت زیادہ مارکیٹ میں اس طرح کی دوائیاں جو ہے بکھ رہی ہیں تو پنجاب کے ڈراغن سپیکٹرز کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ کریں اور جو ہے وہ پکڑیں ان کو جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو یہ نشاور عدویات فروخت کر رہے ہیں یہ جالی عدویات فروخت کر رہے ہیں جی بالکل وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور نسٹر صاحب بھی ذمہ دار ہیں سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پنجاب میں نے ہیلپ مصری کو دو عیسوں میں بانٹ کے آدھا آدھا کر کے نا جو یہ کیا ہے بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تو اس سے کام کام ہوئے اگر دو عیسوں میں تقسیم کر دیا محکمہ صحت کو تو نور مہار صاحب اس سے کام تو کام ہوگا نا ڈوائیڈ ہو چکا ہے کام ڈوائیڈ سے ہو کچھ نہیں رہا نا بھئی ہو کچھ نہیں رہا یہ جو ہے اچھا ہماری عدالتیں ہیں وہ بھی کلیر نہیں ہیں بہت سر سوالات آج میں آج میں ڈرگ کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بہت سر ایک چیزوں میں حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں اب کیا ہے ڈرائیب جو ہے پورے ڈرائیب کا جو لسنس دیتا ہے یہ موپن میں اس کو منٹرنگ کرتا ہے ایویلیویشن کرتا ہے پورے پنجاب میں ایک سٹل ڈرگ پیکٹر ہے ایک سٹی صاحب اب کیا ہے باقی سیتیں خالی پڑی ہوئی ہیں نہ وہ کھل کرتے ہیں نہ وہ کام ہوتے ہیں اب منٹرنگ کا نظام میں زیادہ فورس چاہیے جس نے سوگے کے ڈرگ پیکٹر دی ہیں جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کام شوری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پٹول دیتے ہیں نہ برانسپورڈ دیتے ہیں ہم اپنے خرچوں پر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میکنٹر سٹور چیک کرتے ہیں تو کبھی کبھی کرتے ہیں تو اس کی منٹرنگ کا موجود نہیں ہے پروپر ٹرننگ موجود نہیں ہے اور ضرور کی ہے کہ اس پہ حکومتے پالیچیز کو اس طرح کریں کہ جالی ادریات کا کنسپ فتم ہو جائے اب جالی ادریات پہ امنی طور میں آپ کو داتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جن کی ادریات ہیں جو نیم حکیم خطرہ جہاں ہیں وہ جالی جو ہے نا سلینا فیل سائیڈریٹ سرڈیلا فیل اور اس طرح کی جالی جو سیکسی ادریات ہیں وہ سرعام بھی کریں آن لائن جو ہے بلکل یہ تو سرعام فروک تو ہو رہی ہیں یہ کام کام تو جو ہے وہ ڈراغن سپیکٹرز کا ہے اور آپ نے بتا دیا کہ ڈرائب کا ایک ڈراغن سپیکٹر ہے پنجاب میں اور جو پنجاب کے ڈراغن سپیکٹرز وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاد ملسہ بتائی گا یہ نور مہار صاحب نے ایک تفصیلاً بتا دیا کہ کس کا کام ہے اور ڈراغن سپیکٹرز کہ اگر بات کرے ویسے تو جو ہے وہ دن بہ دن میر ترین ہوتے جا رہے ہیں لیکن کام ان کا جو ہے ویسے کا ویسے ہی ہے کوئی جو ہے وہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بھی جو ایک بڑی مارکٹ لہور کی وہاں پر جو ہے سپوریس بھی ہے اور جالی عدویات بھی فروک تو ہو رہی ہیں تو مریضوں کو تو نقصان ہی ہے بیچاروں کو عام مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی اصلی ہے جالی وہ کیسے اس کو پتہ لگے گا دیکھیں نورٹویر نے بڑی اچھی بات کی دو میک میں دو میک میں انہوں نے پورا ایک ہیلتھ کا فیبرک برباد کر دی ہے کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں دیکھیں ملک صاحب یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا کہ علی جان صاحب جب تھے سیکٹری ہیلتھ تو وہ دونوں میک میں چلا رہے تھے تو کیا انہوں نے ریزرٹ دیئے ہیں کار کردگی بہتر کی بلکل نے بربادی کر کے گئے انہوں نے تو اس سیکٹری نے دونوں میک میں اندر جتنی بربادی کی ہے آپ سوچ رہے ہیں ایک سیکٹری دونوں میک میں چلا رہا تھا تو ایک ہی ہوا نا میک ما میک ما دیکھیں مریض بھی ایک ہے حسطال بھی ایک ہے ڈرگ بھی ایک ہے سرفسز بھی ایک ہے ایک کام دو بندے کریں گے بربادی ہوگی اور یہ کام کس نے کیا اسی ہماری حکومت کی جو پہلے جو انہوں نے دو میں ڈیوائیڈ کیا یہ یونیفکیشن ڈیپارٹمنٹ کا تھا تو کام پھر بھی ٹھیک تھا اس وقت سورتیال جی ہے یہ ڈرگ انسپیکٹر پرائیمریک انڈر اور نوے ہیں صرف نوے ہیں صرف نوے ہیں نوے کام کرے اور پندرہ کروڑ کا صوبہ ہے سر پندرہ کروڑ کئی پاپولیشن ہے یہ نوے کام کر رہے ہیں ویسے کچھ نہیں سورتیال جی ہے کہ میڈیکل سٹور کے اوپر ایک لائسنس لگا ہوا ہے وہ پروکسی لائسنس ہے ان کا کام سے مہینے پاس جا کے پیسے لینا درگ انسپیکٹرز کا کام یہ لسنس جانا ہے تو بندہ نہیں ہے بندہ ایتھے وہ بندہ ہوتے پیسے لیے اور اوور دی کاؤنٹر تو لیکن یہ جو کرپشن کا راستہ ہے کہ آپ نے بندہ مجود نہیں ہے دنیا کے کسی ملک کرتا ہے اوور دی کاؤنٹر سیل ہو سکتی ہے میں جا کے ایک نووی ڈیٹ اینٹی بیوٹک دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ملتی جہاں یہاں مل سکتی ہے اوور دی کاؤنٹر میں پرچیزر ہوں یہ سیلر بیٹھا ہوا ہے وہ شربت خانچکہ نکال دو وہ نکال دے گا یہ ایک دیکھیں یہ لیکل ہے جی یہ لیکل ہے کوٹلی جرم ہے کوئی میڈیکل سٹورز والا سٹور والا کوئی میڈیکل سٹور والا بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے آپ کو دعائی فروغت نہیں کر سکتا قانون یہ لیکن ہمارے تو یہ پریکٹس نہیں پریکٹس نہیں تو یہ کس نے کرانا ہے سٹیٹ نے کروانا ہے میں نے تو نہیں کروانا سٹیٹ نے کروانا ہے اور ہوتا کیا ہے اس سے تمام ہوتا یہ ہے الیسٹ ریلیشنشپ بیلڈ ہو جاتا ہے بیٹن پرسکرائبر سب پرسکرپچر جو لکھنے والا ہے اور بیچنے والا ہے پرسکرپچر لکھنے والا کون ہے وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ کوئیک بھی ہے لاہور میں ساٹھ ہزار کوئیک بیٹھے ہوئے کوئیک تو دن اب دن بڑھتے جا رہے ہیں وہ پرچی لکھ کے دیتے ہیں وہ سکھائیون کے لیے اور کوئیک کی پرچی کے اوپر بھی مردی لے لے جا کے کوئی فرق نہیں ہے ابھی نور میں نے ایک بات کی تھی نارکوٹک سٹیرویڈ وہاں پر ایک کنٹرول ریجیسٹر ہوتا ہے یہ کنٹرول درگ ہے یہاں کنٹرول انکرول سیچویشن فری فور آل اور میک میں کو سوائے ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنے دوروں کے پر فیتوں کارنے کے لیے کوئی کام شارٹ بریک لے لیں شارٹ بریک جی ویلکم ناظرین ناظرین جالی عدویات کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج بھی جالی عدویات کے حوالے سے اگر بات کرے تو مارکیٹ میں جالی عدویات موجود ہیں اور اس حوالے سے اس سے پہلے اگر کوئی بات کرے پچھلے جو ہے وہ عدوار کی نون لیگ کی تو جو ہے وہ جالی عدویات کے حوالے سے جو ہے وہ بقیدہ طور پر ایک ٹاسک فورس تھی اور جو ہے وہ جالی عدویات بنانے والوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈان ہوتا تھا لیکن اب اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ٹاسک فورس کدر گئی اور یہ کیوں جالی عدویات بنانے والے مافیا کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاری تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے وہ ڈرگ لائر فورم کے صدر نور مہار صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک صاحب بھی موجود ہے جنرل سیکٹری پی ایم اے لہور نور مہار صاحب کی طرف جاتے ہیں نور مہار صاحب جو ہے وہ کارکردگی تو آپ نے بتا دی ڈرگ انسپیکٹرز کی لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے اس کا کلا کامہ تو کرنا ہے نا یہ تو ایک سوسائٹی کی اندر اگر اس طرح کی جالی عدویات چالتی رہیں تو اس کا سارا نقصان تو مریضوں کو ہی ہے سیکھیں مریضوں کو نقصان کیا مریضوں کی موت ہی موت ہے اور خاص اور کے آپ کو میں ایک بڑے وسوط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیلپ میسٹر کے دو ہیں نا آدھے آدھے ملک ہیں دونوں کے پاس چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ دوائیوں کی جو قیمتیں ہیں اور یہ ریجیشن ہے جس میں پنجاب حکومت کا کیا کردار ہے بیسک دو ہی چیزیں ہیں نا تو وہ کہیں گے کہ پرائیس کا تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے بھائی آپ پرائیس کنٹرول ہے کہ نہیں ہے آپ وفاق سے جڑے ہوئے ہیں ہر ہی ترمیم کے بعد سوبے کے پاس چاہئے جو سوبوں کی مرضی کے بغیر پرائیس سے کنٹرول ختم ہوئی نہیں سکتا درائیب کی کیا اوقات ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی آپ ضرور جائیے گا اور ضرور عوام کے لیے غریب مریض مر رہے ہیں ان کے لیے ضرور پوچھ گا پاکستان جو ہے عدویات کے معاملے میں دنیا کا سرین ملک ہے جب عدویات کنٹرول ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جو ڈاکٹر ہیں وہ تو ان کے پاس من موجی ہے کہ وہ جتنے پیسے لے لیں مریضوں کے لوٹ مار میں اس کا بجادی گزار اس کو بھی چھڑیں واپس آتا ہوں شہد ملک صاحب کی بات پر ہاں جی بلکل ہیں بہت ایک بڑا طبقہ ہیں کیسی لوٹ مار کی جاتی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے وہ جو ہے کمپنیوں سے ہارڈ کیش لیتے ہیں خریج لیتے ہیں ایسی لیتے ہیں باہر کے ٹور لیتے ہیں آپ یہ پوچھیں کونسی چیز نہیں لیتے یہ تو پھر میں پوچھوں گا پروفیسر ڈاکٹرز شاہد ملک سے لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں جانتیت بھی آتے تو ایک طرف رہ گئی ہے ایک دوسرا سنسلہ شروع ہو چکا ہے جو آپ نے بات کی اور جو دوسری بار انہوں نے اٹھائی کہ بھئی یہ لوہاری جو ہے لاہور میں یہ تو ڈرگ مافیا کا مرکز ہے جس نے جو ہے یہ کمپنی بناتی ہے وہ درمیان میں ایک دسٹریبیوڈر ہوتا ہے ایس پر لاؤ وہ جو ہے میڈیکل سٹور فارمیسی پہ جانی چاہیے لیکن ہماری جو لوہاری ہے یہ تو ادریار کی سٹاپ ایکچینج ہے جب وہ ملسیکٹر آزان انجلکشن ہے وہ فارما منفیکچر سے لیتے ہیں چالیس رویہ کا اور اس کی قیمت ہوتی ہے ساڑھے چار سو رویہ پانچ سو رویہ تو وہ مریض کو تو ساڑھے پانچ سو بجاتا ہے لیکن یہ لوہاری والے جو ہیں وہ پنتالیس رویہ کا چالیس رویہ کا خریدتے ہیں تو کیوں درمیان میں درمیان میں جو اتنا سستہ کیوں مریض ہے سر یہی تو مسئلہ ہے یہی تو ہمارے ڈرنک سکر نہیں سمجھ پاتے ہمارے ہیلتھ میسٹری جو ہیں بہت زیادہ بانگتی کے سوئے ہوتے ہیں تو ایسا تو بے ہیسی کا جو ہے نا یہ عالم ہے کہ انسانوں کے لیے سوچنا ان کے لیے یہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے ہم کیا کریں اب بھائی جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں اب کیا ہیلتھ میسٹری زیادہ پوچھ رہتا ہے کہ جی میں نے آپ اس کے لیے کچھ سوچ نہیں رہے اس کے لیے پولیٹیز نہیں بنا رہے آپ کو کوئی ایسی قانون سازی نہیں کریں اسے مریض کو فائدہ ہو آپ تو صرف جن کے لیے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اب کیا ہے اپنی سال کے طور پر صرف آپ مجھے یہ بتا دیں آپ ہیلتھ میسٹر سے جا کے شرپیا پوچھیں بھائی جوائی کونسی ریچٹرڈ ہے کونسی نہیں ہے آپ بتائیں کہاں پہ لکھا آپ پوچھیں نا بھائی ہلتھ میسٹر سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں کیا بتا لگے گا جالی ہے کیسے لی ہے کیونکہ آپ ہمارے پاس عام بندہ ہے جنرلیسٹ سیلس کو چیک کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس کو خبر ہونے چاہیے کونسی دوائی ریچٹرڈ ہے یا نہیں ریچٹرڈ بھائی کوئی میکنیزم نہیں ہے ڈرائیپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے سووے اٹھارہیں ترمیر کے بعد سووے پاور پھول ہیں ڈرائیپ کیا ہوتا ہے ڈرائیپ تو ایک مرسٹینی پرائیوٹی دار ہے بلکل نور مہار صاحب موجود ہیں صاحب کا پی پی ایم میں کے چیرمین ڈکٹر طاہر آدم صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں ڈرائیپ صاحب کیسے ہیں آپ بسکر اللہ تو آج بھی جالی عدویات موجود ہیں مارکیٹ میں اور آج ایک تازہ ترین کیس کے مطابق جو ہے وہ ڈرائیپ کوٹ کی جانب سے جو ہے وہ سزا دی گئی ہے جو جالی عدویات میں فوقت پتوں کی دو جو ہے وہ افراد جنہوں کو سزا ہوئی ہے تو یہ پی پی ایم میں اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتی ہے کہ جالی عدویات مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں بلکل جو دیکھیں پی پی ایم میں کا بڑا کلیر سٹانس ہے جو جالی یا غیر بیاری عدویات ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور پی پی ایم میں نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جو جالی عدویات بناتے ہیں ہم تو اپنے منفیکچرز کی بات کرتے ہیں منفیکچرز جالی عدویات نہیں بناتے یہ اور باہر لوگ بناتے ہیں فیکٹیوں سے باہر میں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن جو ہے وہ تاہر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جالی عدویات بانتی ہے تو اس کا تو نقصان آپ کو بھی تو ہے جالی عدویات مارکٹ میں جاتی ہیں فروغت ہوتی ہیں مریض خریدتے بھی ہیں تو ہمیں تو نقصان ہے ہماری جو سیل ہونی ہے اگر ہماری دوائی کوئی جالی مارکٹ میں بکے گی تو ہمیں تو نقصان ہے ہماری سیل کم ہوتی ہے ان کی وجہ سے تو ہمیں تو نقصان ہے اس چیز کا ہمیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے پی پی ایم پی ایم پی ایم لہور کے جو ہے وہ جنرل سیکٹری ڈاکٹر شاد ملک صاحب میں سے موجود ہوں نے یہ جو ہے وہ یہاں پر بات کی ہے کہ جو ایک بڑی مارکٹ لہور کے اندر عدویات کیا لہوری مارکٹ وہاں سے جو ہے وہ سپوری ایس غیرمیاری جالی عدویات وہاں سے ملتی ہیں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایس ای پی پی ایم میں ایس ای منفیکٹر ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو جالی عدویات بناتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جہاں پہ بھی وہ آویلیبل ہے چاہے لوہوری میں ہے چاہے باہر ہیں کہیں اور ہیں اس پہ ایکشن ہونا چاہیے ان کو سزائیں ہونی چاہیے ہم تو اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے اور جو ہے وہ اگر میک مسیت جو ہے وہ ایک درگ فورس بناتا ہے جس طرح پہلے دور میں تھی اور فیکٹریوں کے اوپر چھاپے مارے جاتے تھے تو اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ راست ہو نہیں ہے نہیں چھاپے کوئی انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو چھاپے وہاں ضرور چھاپے مارے جہاں ان کو کوئی اس قسم کی خبر ہو کہ اللہ نہ کرے کسی فیکٹری میں کوئی غلط دوائی بن رہی ہے یا جالی دوائی بن رہی ہے یا کوئی ہیروین بن رہی ہے وہاں پہ چھاپے مار سکتے ہیں لیکن روٹین میں تو چھاپے مارنے کی ضرور نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کے بھی ہو رہی ہیں اس میں ضرور نہیں ہے چھاپے مارنے کے جی ڈارٹ صاحب جو ہے وہ سٹان ان کا موقع بھی آگیا پی پی ایم اے کا وہ بھی کہتے ہیں جی پکڑے ہیں دیکھیں پی 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 ایم میں تائر روڈ یہاں پر اندر گھروں کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ کسی نے لگائی ہوئی ہیں یہ لوہاری کے ساتھ میں ایک ایک اپی سینٹر پتالا چاہتا ہو آپ کو نہور کے اندر ہی پاپڑ بندی ہر قسم کی سمگل دوائی ادھر ملے گی آپ کو یہ ان ایریوں میں اور جو سمگل دوائی ہے اس کو آپ دیتے یہ وہ ملک ہے پاکستان دوائیوں کی دو ایک تو ہے جنرک ڈرگ آپ اس کا سالٹ لکھیں دوسرا ہے اس کا ٹریڈ نیم لکھیں یہاں 48000 دوائیاں ریجسٹر ہیں اور اسینشل دوائیاں صرف 413 اگر 413 دوائیاں آپ رکھ لیں گے پتہ چلے گا مریض نہیں ہوگا لیکن اس دندے کو آخر ہم نے روکنا تو ہے نا کیسے روکنا دیکھ بائی ریگولیشن بائی پی پی ایمی کا بھی کام ہے ہم تو ایشو کو ایڈنٹیفی کرنا ہم ہمارے پاس ایگزیگوٹنگ فورس نہیں ہے ایگزیگوٹنگ سے کر رہے وہ مجھے کا حکم ایزاد وہ دیتے رہتے ہیں ہم لوگ اصل میں یہاں پر سٹرکٹر ڈیفیکٹ آ چکا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کسی نے کیا کرنا ہے جی ڈی کسی کی کلیر نہیں ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نور مہار صاحب کہہ رہے کہ آپ اس کے لئے پیسے لینے یہ illegal ہے یہ کرپ تو ڈاکٹر پھر فیدہ دیتے ہیں اس کمپنی کو میں ڈاکٹر کو بات نہ کر رہا ہوں ڈاکٹر کی بات سے کریں آپ کریں پرسکرپچن رائٹر وہ کوئیک بھی ہے میں آپ کو بتاؤ میں یہاں پر کانفرنسی دیکھ جہاں پر اگر سو ڈاکٹر بات ہوئے تو ڈیٹھ سو کوئیک بات ہوئے سا سا جاتے ہیں یہ فارمیسی کنٹری میں وزٹ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ساٹھ زار بیچ رہے دوائیا اس کو بھی دیتے ہوگا جا کے میں تو اگر اس کا موپن لکھوں گا میرا اس چیلنج پوچھے گا لیکن کوئیک سے پوچھا جاتا ہے وہاں کوئیک ہو تو ساٹھ زہر رہا ہے لاہور میں تو یہ ان کی تدار بڑی ہے کمی نہیں ہیلتھ کئر کمی پوچھتے ہیں ڈاکٹر تاہر آدم صاحب بتائی گا کہ جو ایک ایلیگیشن یہاں پر یہ بھی آیا کہ جو ڈاکٹر کو ٹور کرا جاتے ہیں کوپنیوں کے جانب سے سہرے کروائی جاتی ہیں پھر وہ ڈاکٹر دنی کی دوائی لکھ دیتے ہیں دیکھیں جی پی پی ایم میں نے اور ڈرائپ نے کافی پابندی لگائی ہے اور اس پہ ڈرائپ کی طرف سے اکثر لیٹر بھی آتے رہتے ہیں ایون پی ایم ڈی سی کی طرف سے بھی لیٹر آتے رہتے ہیں کہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے تو یہ کچھ کمپنی کرتی ہیں اور کمپنی تب ہی کرتی ہیں جب ڈاکٹر جو ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے سلسلہ جاری ہے اس کو روکنا چاہیے یعنی ایک دو ایک آت لو میں وہی کہہ رہا ہوں یہ دونوں طرف سے سلسلہ جاری ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پریکٹس میں نہ پڑھوں لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک جاری ہے اس کو روکنا چاہیے ڈرائب بھی اس میں کوشش کر رہی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں طرف سے سلسلہ جاری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس کے اوپر کابو پا لیا گیا ڈرائب کی جانب سے روکا گیا یہاں بھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ آپ کا اپنا کیا ترضی ہے اس کے اوپر نہیں دیکھیں میں اپنی کوئی انڈویجل بات نہیں کر رہا کہ ہم نہیں کرتے یہ جنرلائز بات ہو رہی ہے ساری مینوفیکچرز کے لیے ہوتی ہیں اور اسی طرح پی ایم ڈی سی کے جو انسٹرکشن ہیں وہ سب ڈاکٹرز لیے اپریٹ کریں اور ڈاکٹرز بھی اس کو برا سمجھیں اور فارماسوٹیکل کمپنی بھی اس کو برا سمجھیں تب یہ ختم ہوگا تو کیا اس کام سے کسی مریضوں نقصان ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کام سے آواز آپ کی نہیں آئی میرا سوال یہ کہ اس کام سے ڈاکٹرز اور کمپنی وں کا کام ہے مریض کو نقصان ہو سکتا اس سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے ملک شاہد صاحب کہ میں امیپرازول لکھوں گا یہ امیپرازول لکھیں گے تو اس چیز کا کون فیصلہ کرے گا کون امیپرازول آویلیبل ہے تو وہ ہی امیپرازول دے گا اس پیشنڈ کو جس میں اس کو زیادہ فیدہ ہے دلکل تو یہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے دنیا میں جو پریکٹس ہے مختلف ملکوں میں مختلف پریکٹس ہے جنریک نیم بھی چلتا ہے اور برینڈ نیم بھی چلتا ہے اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر دھائیسو کمپنیاں سپرو فلکس ان بنا رہی ہیں اور دھائیسو میں سے صرف بیس کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے نمائندے بھیج کے اپنا کمپنی کا برینڈ نیم بتاتی ہیں کہ ہمارے برینڈ نیم سیمپل دیتی کہ آپ ہمارے ٹیس کریں اور دو سو تیس کمپنیاں اس میں جاتی نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر انہوں کا نام کیسے لکھے گا ڈاکٹر کو کیا پتہ کون سی کمپنی کس نام سے بنا رہی ہے مارکیٹنگ ایک ضرورت ہے مارکیٹنگ اپنی ضرورت ہے کمپنی کی کہ اپنا برینڈ بتائیں دوسرا ایشو جو ہے کہ اگر ہم سپرو فلانکسس لکھ دیں صرف تو اس میں کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی سپرو فلانکسس دینی ہے پیشن کو ڈاکٹر تاہر آدم صاحب صاحب کا چیئرمن پی پی اے جو ہے وہ ان کی جانب جو اب ایک بریک لینی ہے لیکن بریک سے پہلے میں بتا دوں کہ اگلا جو پارٹ ہے اس میں ایک ویڈیو کے حوالے سے بات کریں سبائی وزیرا اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کے ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر تفصیل بات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے بریک لیتے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم ناظرین ناظرین کل وزیرا پنجاب مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کچھ صحافیوں سے اور کامرامین سے کچھ بات کر رہی تھی لیکن اس کو شاید ریکارڈ کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ پورا کلپ وائرل نہیں کیا گیا اس وقت سوشل میڈی کے اوپر بات کریں تو ان کا ایک آدھا کلپ سوشل میڈی کے اوپر وائرل ہے یہ اصل بات کیا ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کیا پیچھے بہائن دا کیا معاملہ ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو پورا کلپ جو ہے وہ اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ کا جو پورا کلپ ہے وہ آپ سننیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں میرے ہاتھ جڑے میں میرے بانی کرنا اور کیمرہ مین بھائیو تمہوں کے ساتھ تو دو دفعہ جڑے ہیں کلیز فوگاٹ سیکھ میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی میں کبھی کسی کو آپ نے جو بھی میری پریس کانفرنس میں کی ہے بڑی بیانوں کی طرح لیکن اگر آج کسی نے بریس کانفرنس میں نوی سنس کریئٹ کی کسی نے شور اور بنتمیزی کی تو میں سپیئر نہیں کروں گی میں بلکل سام بتائی اور کسی کی نوکری کے ساتھ میرے میرے اس میں ہے ہی نہیں لیکن میری شکایت کا مطلب نوکری خراب ہونا ہے جو میں نہیں چاہتی میرے بانی میرے بانی میں تو ہاتھ جوڑی ہوں بھائی ہاتھ جوڑی ہوں یہ تیرے سے ہی مجھے توقع ہی کہ تجھے بات کرے گا بیٹ جا میرا بھائی تھوڑا تھوڑی چیئر پیچھے کر لیں پی کامرامن کی سن لیں آپ لوگ پیچھے پیچھے ناظرین آپ نے مکمل کلپ سنا اس سے پہلے اگر سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں تو شورٹ کلپ کو وائرل کیا گیا تھا اور یہ کیا بات تھی اس کے اوپر آج بات کریں گے میرے جو گیسٹ ہیں وقاس گوری صاحب ہیں وقاس آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس کے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلی پر ایک روٹین بات تھی وقاس گوری صاحب آپ بیٹ رپورٹر بھی ہیں مجھے بتائی گا کہ یہ اکثر جو پریس کانفرنس جب ہوتی ہے تو ہم سوال کرنے کے چکر میں یہ بھی ہوتے ہے جو ہر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے جنرلسٹ کے اس کی باری پہلے آئے تو یہ کیا آپ کیا معاملہ یہ لگتا ہے مینہ صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس معاملے پہ بلایا موقع دیا سب سے پہلے میں بتاؤ کہ میں اس پریس کانفرنس میں جہاں جس کی یہ ویڈیو ہے کل اس وقت میں وہی موجود تھا وقت سے پہلے ہم موجود تھے وقت کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے ہماری نظروں کے سامنے ہوا سی ایم پنجاب کی پریس کانفرنس تھی جو ایک نیجی کالج کی جو آج کل سوشل میڈیا پہ وائر ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے معاملہ اسی سے مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی اور وہ زیادہ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتی مریم نواز صاحبہ چھ ماہ بعد ان کی پریس کانفرنس تھی چونکہ یہ بڑی ایک حساس معاملے پہ پریس کانفرنس تھی تو اس میں جو صوبائی وزیر اطلاع تزمہ بخاری تھی وہ بھی تھوڑی سی کونشیس تھی ریپورٹرز بھی کونشیس تھی بتا دوں نورملی جب ہم پریس کانفرنس میں جاتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب عمومی طور پر دو پریس کانفرنس جو ہیں وہ لازمی کرتی ہیں ویک میں ہم وہی پہ موجود ہوتی ہیں شور کی شکایت جو ہے پہلی بار نہیں ہوئی سپیشلی جو کیمری مین حضرات ہیں وہ کسی کا فون آگیا کسی کا فریم یہ باتیں ساری ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ فرق کتنا ہے جو سوشل میڈی کو شارٹ ویڈیو وائرل کی گئی اور آپ کوئی لگتا کہ ایٹ لیٹر نوٹ یہ کہا گیا جس طرح میں اسی طرف آرہوں کہ یہ شکایت ہر بار کی جاتی ہے کے شور آرہا پھر جب سوال کی بار آتی ہے تو جو ریپورٹرز ہیں وہ بھی پہلے سوال کے لیے اکثر جو ایک انڈ سیپلنڈ جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے اب یہ جب بات ہوئی تو جو بھی ریپورٹر یا جنرلسک یا یوٹیوبر آرہا تھا تو عزمہ بخاری ایک بات کہہ رہی تھی ان سے کہ آپ سوال کے لیے برائے میرپانی کوئی مقابلہ نہ کیجئے گا اور میں نام لوں گی آپ سوال کر لیجئے گا باری باری سوال کیجئے گا اور نام انہوں نے رینڈم لینے سے کوئی سپیشل لسٹ نہیں تھی مجھے صرف یہ رکھیں گے تو دیکھیں مجھے یہ وہی بات ہوگی نا آپ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا ریپ ہو ہے میں گری ہوں میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ مجھے دھمکی ملی ہے بلکل یہ وقاص گوری صاحب آپ کی طرف آتے میں سلمان درانی صاحب سنی تجزیہ کارماز موجود ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں سلمان صاحب بتائی گا کہ آپ اس ویڈیو کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین میٹر تھا جس طرح صافیوں کو شور ہوتا ہے اور ان کو سمجھانے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں بہت شکریہ اچھا جی اس میں دو اہم باتیں ہیں اور میرا خیال یہی دو پوائنٹ اگر ہم ان کا تدریہ کرنا تو ساری بات بات ہو جاتی پہلی تو بات یہ کہ جو دھمکی ہوتی ہے جناب اگر دھمکی ہاتھ جوڑ کر دی جائے یا ویسے ہی دی جائے دھمکی تو پھر بھی دھمکی ہوتی ہے تو جنرلسٹ وہاں سامنی بیٹھے تھے اگر ان کا کوئی دھمکی محسوس نہیں ہوئی اور پھر یاد تو میڈیا اس پر اگر پردے ڈالنا چاہتا تو میڈیا کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہماری اس طرح کی مجبوری نہیں ہے لہٰذا وہ کنسیڈر ایسی اہم بیس کانسنٹ کہ تھوڑا سا پہلے اگر ان الفاظ کا کہنا کہ آپ نے شہر شرابہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا دسپلین خائم لٹھنا ہے تو اس حساس بیس کانسنٹ سے پہلے اگر وہ متنبع کر رہی ہیں تو اس سے یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ وہ سوال کرنے سے بھی منع کر رہی ہیں کیونکہ وہ جو بیس کانسنٹ ہونے جا رہی تھی وہ بہت حساس نوعی تھی اور وہ بہت زیادہ کانٹروورشل ہوتی تھی جس میں پیچ اور سوال ہیں وہ صحافیوں کی اپنی جگہ اور ابھی تک معاملات ہیں وہ مکمل طور پر سرپس پر آئے تھی نہیں تو اس کورے معاملے میں حضرت عزمہ فاری صاحبہ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کنسگر یہ ہوا جو سامنے جو نظر آنے والی بات ہے وہ صحافیوں کو منع کر رہی ہیں کہ آپ نے سوال بھی کیا تو پھر آپ کی نوکری ہے کیونکہ میرا صرف کہنا ہی کہتی ہے کسی بھی ٹینل کو سلمان درانی ایسا میرا سوال یہ ہے کہ پورا کلپ سنے تو اس میں گفشہ بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ریکویشٹ کی جارہی ہے کہ آپ اگر ایک سوال کریں تو جیادہ بہتر ہوگا تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بلکہ بہت ساری اور پریس کارفرز بات کر لیں پی سی بھی یا دیگر تو ہم بھی کوئی نظم و ضبط کا مزارہ نہیں کرتے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ پہلے میرا سوال لیا جائے اس جائے تو مزارہ سہابیوں کو مجنبے کرنا دی تاتور دے رہے کہ وہ سوال کرنے سے منع کر میرا مدہ یہ ہے آپ کا مدہ یہ ہے میں اس کے اوپر وقاس گوری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں چونکہ یہ وہاں پر خود موجود تھے وقاس گوری صاحب آپ بیٹ رپورٹر ہیں نون روکا گیا میاں صاحب میں نے دورانی صاحب کی بوری بات سنی ہیں میں بس اتنا ارز کرنا چاہوں گا کہ وہ جہاں سے دیکھ رہے ہیں تو انہیں یقینی طور پہ کسی کو بھی یہ دھمکی ہے میں اس طرح بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا تقریبا ہر روز اٹھنا بیٹ یہ غیر محضب انداز میں بات ہو رہی ہے یہ کھ دھمکی ہے ارز صرف میں یہ کر رہا ہوں کہ عظمہ بخاری نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا اور صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں میں خود بڑے سخت سوالات ان سے کرتا ہوں اور میں نے کبھی نہیں روکا ان کی جو پریس کانفرنس تھی میں نے سوال کیا انہوں نے کہا جی چند لوگ آئے ہیں پی ٹی اے کے باہر نکلے ہیں تو میں اس وقت سوال کیا کہ جناب اگر چند لوگ تھے پھر آپ نے کنٹینر کیوں لگائے پھر آپ نے جو سگنلز ہیں موبائل سرویسیز یہ سوال آپ نے کیا پریس کانفرنس جواب ملا انہوں نے آج تک کسی کو کوئی بھی سوال کرنے سے نہیں روکا اب اگر کل کی بات پر آج تو دیکھیں ہاتھ جوڑ کے دھمکی میرا نہیں خیال کے کچھ دیتا ہے اور دھمکی دیکھیں وہ جو پریس کانفرنس ایک جلسوں میں اپنے پریس کانفرنس ہوں میں کہ اگر آپ نے صرف الفاظ کو پکڑ جائیں گے کوئی ایسا ایک ریپورٹر یا ریپورٹرز تو ہوں گے جو انہوں نے مائنڈ کیا ہوگا کسی ایک ریپورٹر نے چلے مجھے غلط فہمی ہو تو پھر ویڈیو 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 کیسے یہ سے پچاس ریپورٹر موجود تھے کسی ایک دھمکی کیوں محسوس نہیں کیونکہ وہ یہ بات ہر بار کر رہی نہیں لیکن یہ لائیو فیڈ آ رہی ہوتی چینل کے اندر بھی چینل کے اندر سے رکارڈ ہو کر وائرل ہو مجھے کیونکہ میں اس کا سیاکو سباق جانتا کسی نے مائنڈ کیا دیکھیں صحافی کوئی اتنی سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ انہیں دھمکی دے دیں ہم کسی کے دھمکی نہیں سکھتے میں اس کے اوپر سلمان درانی صاحب سے پوچھتا ہوں سلمان درانی صاحب بتائے گا وقاس گوری صاحب بیٹ ریپورٹر بھی نون لیگ کے ان کا یہ کہنا ریپورٹر نے یا وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے جو کور کرنے گئے تھے کسے نے اس بات کو مائن نہیں کیا گوری صاحب بات میں انہیں کر رہا ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ازما بخاری صاحبہ کی جو انٹینشن ہے وہ خراب تی نیت ہے وہ ٹھیک کریں گی جو ہو گیا ہاں بلکل انفاذ کے چناؤں کے پر بخار صاحب بھی کہہ رہے کہ اتیاط ہو چاہیے اگر نہیں کی تو آپ کر لیں گی لیکن انٹینشن میں بھی یہ رہے دیکھ دیکھ میں بھی اسی کا دور آ رہ ہوں کہ دوبارہ ایک بات تائم بہت اہم تھی کہ ازما بخاری صاحبہ جس پیس کانفرنس سے پہلے یہ صاحبیوں کو متنبع کر رہی تھی وہ پیس کانفرنس جو ہے پہلے ہی کسی کونٹروورشل معاملے پر بہت ملکل ٹھیک ہے آپ کی بات پر سوالات کرنے سے صاحبیوں نے اب صاحبیوں کے اندر یہ تاثر نہیں کیا کہ کوئی سوشل میڈیا پر جو تاثر آیا ہے جو سوشل کیا گیا ہے جنرلس کو کہ آپ سوال نہیں کر سکتے اور دوسری اہم بات کی یہ وہی پیس کانفرنس کہا تھا لیکن مریم نواز صاحب نے بہت سرحافیوں کو ٹھیک کہا اور تاؤس کہا اور تنہا پہ کام کرنے والا کہا تو میرا خیالہ سوال اس پر بھی اٹھنا چاہئے اور اس پورے معاملے کو اگر فیل نہیں کیا گیا تو میں اس پر کس نہیں کہ رہا چلو یہ بھی ایک بات پوچھ لیتے ہیں کہ وقاص گوری صاحب اس کے بعد کیا تمام جتنے بھی وہاں پر بی ریپورٹر تھے سوال کرنے دیا گیا اور کیا کسی نے سکت سوال کیا اس کے بعد کوئی نہیں ملتا لیکن جس جس میکسیمم لوگوں کو موقع دیا گیا سکت سوال بھی ہوئے جو روٹین کے سوال ہیں وہ سب نے کیے کل والے واقعے پر سوال اٹھائے یہ بھی مریم نواز صاحبہ میں نے خود سوال کیا مریم نواز صاحبہ نے کہا پاکستان تریک انصاف ایک دہشت کر جماعت ہے تو میں نے سوال کی اگر وہ ہے تو آپ ابندی کیوں نہیں لگاتے بہت شکریہ وقع صاحبہ مریم 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 صاحبیوں کو سوال کرنے دیئے گئی اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تو ناظر آج کے پروگرام میں اس معاملے کے بات کے ساتھ جس طرح جل عدویات کی برمار ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیل بات کی اس کے نقصانات کیا ہیں اس کا مریضوں کو کیا نقصان ہوتا تو آج کے پروگرام میں جاتا ہوں اگلے افتی دوبارہ حضر تب اللہ حافظ